میرے لئے آج بھی تم بھئی مہر ہو جس سے میں پیہت محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتی ہے محبت کٹی تھی آپ نہیں کٹی ہشاری تو دل کا رشتہ ہوں جب دل سے جوڑا جا مہر میں مہر کی قسم کھان دکتا ہوں کہ مہر کچھ نہیں تھے مطلب اسے کوئی بہت بڑی خلچ فیر نہیں رامہ سیرل رائے جنرل جو بہت ہی انٹریسٹنگ ہو چکا ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شبریز مہر کی بے رکھی صحیح نہیں پائے گا اور مہر سے اپنے پیار کا ایزار بار بار کرتا رہے جائے گا لیکن مہر اسے بہت ہی مغروری سے اور گسے سے اس کو انکار کرے گی کہ وہ مہر مر گئی جو تم سے پیار کرتی تھی میری بربادی کے ذمہوار تم ہو جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ اس کے ذمہ دار تم ہو اور شبریز اپنے قسمیں اٹھائے گا اپنی ماں کی قسمیں اٹھائے گا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو میں نے جو بھی سوچا جو تمہارے دماغ میں گھوم رہا یہ تمہاری کوئی غلط فہمی ہے لیکن اس کے باوجود مہر ایک بات نہیں مانے گی شبریز اور میفل سے بھی اٹھ چلی اٹھ کر چلی جائے گی یہ بے رکھی دیکھ کر شبریز بہت ہی کنفیوز ہو جائے گا شبریز اور سب کچھ سہے سکتا ہے لیکن مہر کی بے رکھی نہیں سہے سکتا اپنی بربادی کا ذمہوار مہر شبریز کو سمجھتی ہے لیکن بعد میں جا کر مہر کو جب یقین ہوگا کہ سب کچھ کرنے والا کشان تھا اس کی طلاق کروانے والا کشان تھا اس کی شادی برباد کرنے والا کشان تو پھر مہر بھی ایکسپٹ کر لے گی شبریز کی محبت کو اس کی شادی کو اس کے پیار کو لیکن کچھ اپیسوڈ تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور شبریز بہت ہی مجبور ہو جائے گا شبریز یہ چاہتا ہے کہ مجھے پہلے والی محبت چاہیے جو محر پہلے مجھ سے محبت کرتی تھی وہ اظہار میں دیکھنا چاہتا ہوں لیکن محر بے رکھی سے ہر مرتبہ اسے ڈانٹ دے گی اور اسے پیار سے بات نہیں کرے گی یہ جو گوارہ نہیں کر سکتا شبریز کو یہ اچھا نہیں لگتا اور سارے گھر والے بھی بولیں گے یہ دیکھو یہ وہی محر ہے جس جو تم جس کے لیے مرتے تھے اب یہ تمہیں ظلیل اخوار کر رہی ہے لیکن شبریز کی بھابی وہ بہت سمجھائے گی محر کو کہ محر شبریز اچھا ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتی ہو کون کون چاہتا ہے کہ اس کا ہیپی اینڈنگ ہو اور شبریز اور محر کی جو سٹوری ہے وہ جلد جلد سامنے آ جائے سب کے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کریں دوستوں سے بھی شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں خدا حافظ